محمد رزوان نے سچن ٹنڈولکر کا 23 سالہ پرانا ریکارڈ برابر کر دیا پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کے لیے 2021 ایک نقابل فراموہ سال رہا ہے کیونکہ انہوں نے سال بھر اپنی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک ریکارڈ اپنے نام کیا گھسٹنڈیز کے خلاف سیریز کے بہترین کھلاڑی کا عزاز حاصل کرنے کے بعد محمد رزوان نے ایک کلنڈر سال میں جیتنے والے سب سے زیادہ پلئیر آفدی سیریز ایوارڈ کا ریکارڈ برابر کیا جو 1998 میں اب تک کے عظیم ترین بلے بازوں میں سے ایک سچن ٹنڈولکر نے قائم کیا تھا محمد رزوان نے 2021 میں سیریز کے پانچ پلئیر آفدی سیریز ایوارڈ اپنے نام کیے انہوں نے ان میں سے چار ایوارڈز ٹی ٹونٹی کرکٹ میں جیتے جبکہ ایک ٹیسٹ کرکٹ میں حاصل کیا ان میں سے تین ایوارڈ ہوم سیریز اور دو اوے سیریز میں جیتے تھے ویسٹن ڈیز کے خلاف حال ہی میں ختم ہونے والی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی ہوم سیریز میں محمد رزوان نے سکسٹی سیون کی اوز سے دو سو تین رنز بنائے سیریز میں انہوں نے ٹی ٹونٹی بنگلہ دیش کے دورے میں تین میچوں کی سیریز میں تیس کی اوز سے نوے رنز بنائے پاکستان کے دورے زموابے کے سیریز میں سکسٹی ٹو کی اوز سے ٹی ٹونٹی کے دوران رزوان نے تین میچوں کی سیریز میں ایک سو چھاسی رنز بنا کر یہ احزاز حاصل کیا جنوبی افریقہ کے دورے پاکستان کے دوران انہوں نے تین میچوں کی سیریز میں سکسٹی فائف کی اوز سے ایک سو ستانوے رنز بنائے اور ٹیسٹ سیریز کے دوران تین انکز میں ففٹی فائف کی اوز سے ایک سو چھاسٹ رنز بنائے انہیں دونوں فار میٹس میں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ